دوسرا بسیود تب شروع ہوا جب جرمنی نے ایک ستمبر 1949 کو پولائنڈ پر حملہ کر دیا اور اس ایونٹ اور اس تاریک کو ہی دوسرے بسیود کا شروعات مانا جاتا ہے دوسرا بسیود شروع ہونے سے پہلے جرمنی پر ایک آدمی راج کرتا تھا جس کا نام ایڈولف ہٹلر تھا جرمنی کے ناجی پارٹی کے ساتھ مل کر یہ انسان چاہتا تھا کہ جرمنی پورے ایوروپ پر راج کرے اور اپنے اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے ہٹلر نے پولائنڈ پر حملہ بول دیا جب ہٹلر نے رکنے سے منع کر دیا تب اس کے جواب میں بریٹن اور فرانس نے جرمنی کے خلافی ایود کا اعلان کر دیا اور اس طرح سے دوسرے بسیود کا شروعات ہو گیا اور یہی وہ سمجھ تھا جب دنیا بھر کے دوسرے دیسوں نے بھی اس لڑائی میں حصہ لینا شروع کر دیا اور ایک دوسرے دیس کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا اس کے بعد دو گروپ آپ کنٹری تیار ہو گئیں ایک گروپ تھا الائز اور دوسرا گروپ تھا ایک جس جو الائز گروپ میں دیس آتی تھی وہ تھی بریٹین فرانس رسیہ امریکہ اور چائنہ اور جو دیس ایک جس گروپ کے اندر آتی تھی وہ تھی جرمنی ایٹلی اور جاپان سو دوسرے بسیود کی بیٹل انہی دو گروپ کے بیچ لڑی گئی تھی